موسیقی کمیشنر ساہی وال اور ڈیپٹی کمیشنر ساہی وال کی ناہلی کی وجہ سے ساہی وال دریائے راوی میں کٹاؤ کے سینکڑوں ایکر زرائی رکبار کے گھر دریائے برد ہو گئے اہلی علاقہ اور کسان سرابہ احتجاج فزیرالہ پنجاب سے نوٹس کا مطالبہ کر دیا ساہی وال دریائے راوی میں کٹاؤ کا سلسلہ جاریت داد بلوچ اور کرم بلوچ دریائے راوی کے خنارے ہمارے سینکڑوں ایکر زرائی رکبار درجنوں کا دریائے برد ہو چکے ہیں ہمارے گھروں کو بچائے اب بچوں کو کہاں لے کر جائیں انتظام کی جانب سے مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث داد بلوچ اور کرم بلوچ کے گردنوا کے علاقوں میں دریائے راوی کے کٹاؤ کے باعث دریائے رکبار درہات کے کئی گھر دریائے برد ہو گئے اہل دھیا کا مطالبہ ہے کہ دریائے راوی کٹاؤ والے علاقوں داد بلوچ اور کرم بلوچ دیہات کی جانب سے مناسب بند لگا کر ہمارے گھروں اور دیہاتوں کو بچائے جائے ہمارے گھروں مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گرانٹ کی منظوری کے باوجود بند نہیں بنائے گئے اہل علاقہ کا وزیرالہ پنجاب سید محسن ناکوی چیف سیکریٹر پنجاب سے برزور مطالبہ کیا ہے کہ ہماری زمینوں کو بچانے کے لیے اب ناکر تار ادا کریں مہنگی بجلی نامنظور نامنظور قائد اعظم کا پاکستان غریب عوام کا پاکستان نہیں ہے یہ مافیا اشرفیا اور افسر شاہی کا پاکستان ہے اقدردار میں آئے حکمران غریب عوام کا خون چوس رہے ہیں بجلی کی قیمتوں میں ہوش اڑا دینے والا اضافہ ظلم ہے چوہدری محمد سعید رندھاوہ شوکت وحاب بھٹی بجلی کے ہوش اڑا دینے والے بلوں کے خلاف ملکے طول اور عرض میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے کسان بورڈ ساہی وال کے زیر احتمام بھی اڈا پل بگڑی پر احتجاجی مظاہرہ مظاہرین سے کتاب کرتے ہوئے چوہدری محمد سعید رندھاوہ صدر کسان بورڈ ساہی وال ڈاویزن اور شوکت وحاب بھٹی کا کہنا تھا کہ یہ حکومان اسٹیبلشمنٹ اور اشرفیہ جنگلی ملیڈیا کی شکل احتیار کر چکی ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے غریب آدمی کا خون چوس رہے ہیں غریب آدمی اپنے بچوں کو کھانا دے یا انہیں حکمرانوں اور اشرفیہ کا پیٹ بھرے لاکھوں روپے تنقوال لینے والے افسروں کے لیے بجلی فری اور پانسو روپے دہاری لینے والوں کے لیے بجلی انتہائی مہنگی یہ ظلم ہم کسی صورت قابلے قبول نہیں کریں گے ایت نجاج مظاہرے میں شہروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی بجلی کے پیل جلا کر مظاہر ان کی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی اور ظالمان اٹیکس کی واپسی کا مطالبہ اندراج مقدمہ میں تاخیر ناقابل برداشت سائلین کو عزت دیں مسائل کے حل کی بھرپور کوشش کریں نئی نسل کو نشے کا شکار بنانے والے منشات کے بڑے صداگروں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں کریں آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انور انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈکٹر عثمان انور کی زیر سدارت صاحی وال میں پولیس کا اجلاس عام جنہ حال صاحی وال میں مراقبہ اجلاس عام میں آرپیو محبوب رشید اور ڈی پیو فیصل شہزاد کی شرکت ڈی پیو اکارا کیپٹن ریٹائر منصور امان ڈی پیو پاک پتن کیپٹن ریٹائر تاریخ ولایت سمید فورس کی بڑی تعداد شرکت کی آئی جی پولیس پنجاب نے افسران و ملازمین کے مسائل سنے ازالے کے لئے موقع پر احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب نے حال ہی میں پرموٹ ہونے والے افسران و ملازمین کون نے عہدوں کے رینگ بھی لگائے آئی جی پنجاب نے اکارا کی کونسٹیبل امتیاز علی کو دو مجرمان سے مقابل میں بہترین کارکردگی پر دو لاکھ روپے انام اور تریفی اصناب دیں دو متحرکے ڈکیت گینگس اور منشت فروش ہوای فائرنگ کے مرتقب سمیت چھ ملزمان گرفتار پلشان اقبال پولیس کی مختلف کاراوائیاں ایسے چھو سید کمرہ بانس نے پولیس ٹیم کے حمراہ ملزمان راکی کر کے گرفتار کیا دو ڈکیت گینگس کے چار ارکان گرفتار ملزمان راکی کر جاستہ مختلف تھانوں میں بہتردید مقدمہ درش تھے ملزمان ڈکیتی رہزنی جھپٹا کی درجن و بارداتوں میں ملوث تھے متحرک ڈکیت گینگس کے قبضہ سے دو پسٹول اور گولیاں دو رکشہ دس موبائل فونز دیس ہزار سے زائد ناکدی برامت تعلیمی دارہ ہوسٹلز مارکٹس کے گردوں نواہ میں منشت فروش کرنے والا ملزم گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج مزید تفتیش جاری ہے ایس پی گوال ٹاؤن محمد عثمان ٹیپو کی ایسے جو سید کمر عباس اور پولیس ٹیم کو شاب باش آئی جی پنجاب کے احکامات کی روشنی میں سکول کے طالبیل موقع مزنگ تھانے کا دورہ ایس پی سیول آئین حسن جوید بھٹی اور ایسو چو مزنگ نے بچوں کا استقبال کیا اور پولوں کا گل دست اپیش کیا ایس پی سیول آئین حسن جوید بھٹی نے بچوں کو تھانے کا دورہ کروایا سکول کے بچوں کو مزنگ تھانے کے ہر سیکشن اور ونگ کا دورہ کروایا گیا بچوں کو مزنگ تھانے میں موجود تمام سہولیات کے حوالے سے پریف کیا گیا تعلیم اداروں کے بچوں کو موڈل تھانے کا وزن کروانے کا مقصد بچوں میں ساس تحفظ پیدا کرنا اور تھانے کی خوف کی فضا کو خاتم کرنا ہے ایس بی سیولائن حسن جوید بھٹی مزنگ تھانے میں ایک خدمت مرکز کی سہولت بھی محیح کی جا رہی ہے ایس بی سیولائن حسن جوید بھٹی